جائہن ساتھیوں پائنئر فارمنگ میں آج آپ لوگوں کا سب کا سواگت ہے بہت دنوں کے بعد دوستوں آپ لوگوں سے آج پھر سے ایک بار روبرو ہونے کا موقع ملا ہے اور آج کا میرا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ تھوڑا سا الگ ہے آج ہم کسی فصل پہ بھی بات نہیں کرنے والے ہیں آج ہم کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ بھی بات نہیں کرنے والے ہیں آج ہم بات کرنے والے ایک ایسے وشہ پہ جس کے بارے میں اکثر لوگ میرے ویڈیوز میں کمنٹس میں بات چیت کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں اور یہ لوگوں کے مند میں ایک ہمیشہ سنشائے بنا رہتا ہے کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا کب ہوگا وہ یہ ہے کہ جب ہم لوگ میڈیسنل پلانٹس یا آرومیٹک پلانٹس کی کھیتی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال لوگوں کا جو پہلے یہ ہوتا ہے یا بہت سارے لوگ کمنٹس میں یہ لکھتے ہیں کہ کوئی خریدے گا نہیں بکے گا نہیں فیک ہے اور سب بے وکوف بناتے ہیں ٹھیک ہے وہ ساری باتیں اس طرح کی ہیں اور ان کی اپنی جگہ یہ باتیں آپ لوگوں کی جائز بھی ہیں کیونکہ جب آپ لوگوں کے لئے پاس سمسیاں آتی ہے کہ آپ کھیتی کرتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا بازار نہیں ملتا ہے تو ایک بہت بڑی سمسیاں کھڑی ہوتی ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم میں آپ سے میڈیسنل اور ارومیٹک پلانٹس کی کھیتی سے ریلیٹیڈ اور مارکٹس سے ریلیٹیڈ جو دویدھائیں آپ کے من میں ہیں ان کو دور کرنے کا پریاز کروں گا اور میں اسی لئے آیا ہوں کیونکہ میں بہت دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ کمنٹس میں بہت طرح کی باتیں آ رہی ہیں اور سننے کو مل رہی ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تک کہ آپ کو آگلے آنے والے اور ویڈیوز کے ہمارے نوٹیفکیشنز بھی ملتے رہے ہیں دیکھئے جب ہم میڈیسنل پلانٹس کی کھیتی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سبسکرائب ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی بہت زیادہ لوگوں کو اس کی اویرنس نہیں ہے جانکاریاں نہیں ہیں دھیرے دھیرے لوگوں کے بیچ میں ان کھیتی کے بارے میں جانکاریاں بڑھ رہی ہیں لیکن بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں تو جب ہم میڈیسنل پلانٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کا بہت سارے لوگوں کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں کیا ہے تو ہم تھوڑی اپنی ویڈیوز میں اس کے بارے میں جانکاریاں دیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کہاں استعمال ہوتا ہے تھوڑے لمبے ویڈیوز ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو پسند ہیں کچھ لوگوں کو نہیں پسند ہیں کچھ لوگوں کو جانکاری پانچ ساتھ منٹ کی ویڈیو میں پوری چاہیے ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے کہ ایک ڈل گھنٹے کا بھی ویڈیو ہوتا ہے لیکن اگر جانکاری آپ کو زیادہ چاہیے تو ویڈیوز لمبے ہوتے ہیں اور ہوں گے خیر تو بات جہاں پر جو ہو رہی ہے اگر اب سیدھے پوائنٹ کی بات پر میں آتا ہوں میڈیسینل پلانٹس آجدھی پودے یا سگند پودے یعنی ایرومیٹک پلانٹس کی جب کھیتی کی ہم بات کریں گے تو دو چیزیں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں مارکٹ بلکل ایمپورٹنٹ ہے اور اس سے پہلے ایمپورٹنٹ ہے آپ کا اتپادن یعنی کی پروڈکشن اگر آپ پروڈکشن ہی نہیں لے پائیں گے تو پھر آپ بیچیں گے کیا اور بیچیں گے کہاں یہ تو بات ماں سوال ہے لیکن جب آپ کھیتی کے لیے تیاری کرتے ہیں تو آپ کے مند میں یہ دویدہ رہتی ہے کہ اگر ہم نے پروڈکشن کر لیا تو پھر کہاں بکے گا تو جب ہم کھیتی کے بارے میں سوچنا شروع کریں کسی بھی میڈیسنل پلانٹس کی کھیتی کے بارے میں پلان کریں تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو پہلے دھیان میں رکھنا ہے اتپادن پروڈکشن اور آپ کا مارکٹنگ یعنی کی بکے گا کہاں ان دونوں کے لیے میں آپ کو تھوڑی سی آپ کے کونسٹس کو کلیر کرنے کی کوشش کروں گا دیکھئے میڈیسنل پلانٹس کوئی گرینس نہیں ہے یعنی کہ اناج کی فصل نہیں ہے دلہنی فصل نہیں ہے یہ وہ فصلے نہیں ہیں جن کو آپ صبح شام اپنے کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان فصلوں کا سیگمنٹ ان فصلوں کا جو ایک دائرہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے حالانکہ اب بہت سارے سپلیمنٹس مارکٹ میں فرماسٹیکل کمپنیز جو ہوتی ہیں دوائیں بلانے والی کمپنیز دوائیں کے علاوہ سپلیمنٹس بھی مارکٹ میں ہوتا رہی ہیں لیکن ان کا ایک لیمیٹیشن ہے ان کا ایک دائرہ ہے اس دائرہ کے بارے آپ روز ہر سمیہ دوائیں نہیں کھاتے ہیں آپ ہر سمیہ سپلیمنٹس نہیں کھاتے ہیں تو اس کی آپ کی ضرورت چھوٹی ہے تو آبیس سی بات ہے کہ اس کی ضرورت کے حساب سے اس کی مارکٹ بھی چھوٹی ہوگی اور جب مارکٹ چھوٹی ہوگی تو وہ ہر جگہ آپ کو نہیں ملے گی کچھ سیلیکٹڈ جگہوں پہ وہ مارکٹ ہوگی اگر آپ کھیتی کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے کسی کے کہنے پہ یا کسی یوٹیوب ویڈیو کے ریکمونڈیشن پہ میں شروع میں بھی کچھ ویڈیوز میں کہتا رہا ہوں کہ آپ صرف ویڈیو کو دیکھ کر کوئی فیصلہ مت کیجئے ویڈیو کو دیکھ کر آپ یہ مس سوچیں کہ کسی کسی کسان کو دس لاکھ روپے یا پانچ لاکھ روپے کا فائدہ بتا جا گیا ہے یا وہ کسان اپنے آپ اپنا کچھ پروفیٹ بتا رہا ہے تو ہمیں بھی اتنا پروفیٹ مل جائے گا اس سے پہلے ضروری ہے اس ٹائم پر سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی پرستیتیوں میں اس کا فصل کا آکلن کریں اپنی سیٹ اف کنڈیشنز میں اس کراپ کی سوٹی بیلیٹی کو کنفرم کریں کہ ہماری پرستیتیوں میں یہ فصل ہوگی یا نہیں ہوگی ہماری مٹی کیسی ہے ہماری جلوائیوں کیسی ہے ہمارے ہاں جانوروں کی سمسیہ کیا ہے ہمارے ہاں اور پروف سیکیورٹی کا آسپیٹس کیا ہے ہمارے ایڈیا کے اندر کھرپتوار کس طرح کا ہوتا ہے ہماری زمینوں کے آس پاس کس طرح کے کیٹ اور بیماریوں کی سمسیہیں ہیں یہ ساری سمسیہیں جڑیوں ہی ہیں آپ کی پلاننگ کے ساتھ اگر آپ میں نے اپنے سب سے پہلے ویڈیو میں بھی پہلے پلاننگ کے اوپر یہ ویڈیو بنایا تھا یوٹیوب پہ جب میں سب سے پہلے آیا تھا تو میرا ویڈیو پلاننگ کے اوپر تھا تو اگر آپ یہ جان لیجیے سمجھ لیجیے نوٹ کر لیجیے آپ کو اچھا لگے یا نہ لگے لیکن اگر آپ خاص طور سے میڈیسینل پلانٹس کی کھیتی اگر کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے اگر اس کے لیے پوری یوجنا نہیں بناتے ہیں پلاننگ نہیں کرتے ہیں تو زیادہ تر چانسز یہ ہیں سیونٹی پرسنٹ چانسز یہ ہیں کہ آپ اس مجھے لیجیل ہو جائیں گے اگر اتبادن میں فیل نہیں ہوں گے تو مارکٹ میں فیل ہو جائیں گے تکہ لگ گیا تو دونوں میں پاس بھی ہو سکتا ہے اور ہوتے بھی ہیں لوگ لیکن تیس پرسنٹ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں ہیں تیس پرسنٹ زیادہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ کھیتی کرنا شروع کریں گے تو کیسے کرنا چاہتے ہیں کیا آپ hit and trial آئے اور آپ نے ویڈیو دیکھا اور آپ نے پوچھا بیچ کہاں ملے گا خریدے گا کون اور کسی نے بس بتا دیا اور آپ نے شروع کر دیا ایسے نہیں ہونے والا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہم لوگ اپنی consultancy services دینے والے دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ مجھے یا کسی اور دوسرے experts کو آپ اپنے پاس hire کیجی اگر آپ کے پاس چھمتا ہے فیس وغیرہ دینے کی تو وہ آپ کو سارا بتائیں گے آپ کا پورا package decide کریں گے ہاں اپنے consultant کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے آج کل consultants بھی بہت سارے ہیں تو آپ کی planning میں سب سے پہلا یہ part ہوتا ہے کہ آپ اپنے consultant کو پہچانیے expert کو پہچانیے کہ وہ واقعی expert ہے نہیں ہے بتا سکتا ہے کتنا جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے اور اگر آپ یہاں بھی خرچہ کرنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یادرہ کرنی پڑے گی travel کرنا پڑے گا لوگوں کے پاس جانا پڑے گا ملنا پڑے گا اس میں آپ کا time بھی خرچ ہوگا اس میں پیسہ بھی خرچ ہوگا اس میں آپ کی energy بھی جائے گی محنت بھی لگے گی تب آپ جا کر کے کہیں کچھ crops کے لیے یا کچھ crops کے لیے ایک تیاری کر پائیں گے تو جب production آپ کا ملے گا تب آپ market والے part پہ آتے ہیں تو planning سب سے زیادہ ضروری ہے ہماری مٹی کیسی ہے کس طرح کی فصلے ہوں گی زیادہ تر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اسرائیل میں سارا ریتی ریت ہے پانی وہاں نہیں ہے وہ اتنا آگے کیسے ہیں وہ اس لیے آگے ہیں کیونکہ وہ planning کرتے ہیں precision farming پر کام کرتے ہیں ہمارے یہاں precision farming کے tools ابھی کسانوں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں automated tools نہیں ہیں بہت مہنگے ہیں لیکن کم سے کم ہم اپنی مٹی کی جانش تو کرا سکتے ہیں soil test تو کرا سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ soil test کہاں پر ہم کو صحیح results ملیں گے لیکن جب یہ آپ اپنے planning کا ایک حصہ بنائیں گے پہلے تب ہی تو آپ اس کے لیے کام کریں گے تب ہی تو آپ اس کے لیے جانکاری جھوٹائیں گے اور تب ہی تو آپ کو پتا چلے گا جب آپ کو پتا چل جائے گا کہ میری مٹی کیسی ہے میری مٹی میں بالو کتنی ماترہ میں ہے کتنا پرسنٹ ہے سلٹ کتنا ہے کلے کتنا ہے تو آپ یہ فیصلہ کر پاتے ہیں کہ میری مٹی میں یہ فصل کیسی ہوگی soil کے اندر ہارڈ پین ہے کامپیکشن کتنا ہو گیا ہے کیا کارن ہے اس کے تو آپ اپنے لیے پہلے تو فصل کا چین کر پائیں گے صحیح سے جو زیادہ تر laboratories بناتی ہیں سلٹس report اس میں nitrogen phosphorus potassium magnesium sulfur باقی micronutrients جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے لیکن یہ ہمارے لیے کب ضروری ہے جب ہم فصل کا nutrient management package بنائیں گے کہ فصل کو پوشک تتووں کی کتنی ضرورت ہے ہماری مٹی میں کتنا ہے اور باہر سے ہمیں کتنا دینے کا ضروری ہے organic farming کرنا ہے یا chemical farming کرنا یہ سب بات کی باتیں ہیں پہلے ہمارے پاس مٹی کی جانچ کے بات میں سارا data ہونا چاہیے تاکہ اس کے basis پہ ہم تیاری کریں گے تو وہ آپ کا production کا پارٹ ہوتا ہے تو planning میں سب سے پہلے آتا ہے production part جب آپ کو یہ production part complete ہو جاتا ہے تب آپ بات کرتے ہیں market کی اب market کی جب بات آتی ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان فصلوں کا segment بہت چھوٹا ہے بہت بڑا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جیسے دھان لوگیں ہوں کی منڈیا گاؤں گاؤں اور شہر شہر اور زلے زلے میں اور تحصیل تحصیل میں مل جاتی ہیں ہر جگہ آپ کو ان فصلوں کی منڈیاں ملیں گی یہ فصلوں کا دائرہ چھوٹا ہے کچھ ہی لوگ کرنے والے ہیں لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بکتا نہیں ہے وہ یہ سے دھوکہ ہے خوش نہیں ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر بکتا نہیں ہوتا تو آپ کے گھروں میں جو دوائیاں آ رہی ہیں وہ انہی فصلوں کے extract سے بنتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں خریدہ جا رہا ہے کہیں نہ کہیں بیچا جا رہا ہے تب ہی چل رہا ہے اگر ہم نہیں بیچ پا رہے ہیں یا ہم نے صرف کہنے بھر سے لگا لیا اس کی مارکٹ کی جانکاریاں پہلے نہیں جھٹائی ہیں تو پھر یہ سمجھ سے آپ کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے کچھ فصلے ایسی ہوتی ہیں جن کا ایک پیک ہوتا ہے اور وہ بہت پیک پر آتی ہیں وہ اگر آپ اس سمجھ پر اس کو لگا لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سمجھ زیادہ ڈیمانڈ ہے لگانے وہ لوگ زیادہ نہیں ہے تو کچھ ٹریڈرز آپ کے پاس پہنچ جائیں گے ڈونٹے وے ان کو پتہ چلے گا کہ آپ کا لگا ہوا ہے تو وہ آپ سے خرید لیں گے لیکن ہمیشہ ایسا ہونے والا نہیں ہے اگر آپ ایک روٹین کے اندر constantly اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا مارکٹ ملتا رہے تو پہلے آپ کو ان فصلوں کی پلاننگ پہ کام کرنا پڑے گا دونوں حصوں پہ کام کرنا پڑے گا اتفادن یعنی پروڈکشن کے لیے اور مارکٹ کے لیے اور اس مارکٹ کی جانکاری کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو یوز کرنا پڑے گا لوگوں سے باتچیت کرنی پڑے گی اور سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے کہ آپ experts consultants ہیں ان سے سمپر کر سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سب کو free of cost سمیں نہیں دے پاتے ہیں سمیں لگتا ہے ہر چیز فون پر نہیں بتائی جا سکتی ہے اس کے لیے میں نے consultancy جو ہم لوگ دیتے ہیں اس کا بھی ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے ڈیٹیل میں وہ ویڈیو کا میں description میں لنک دے دوں گا آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہوتی ہے اس کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ہم سے سمپر کر سکتے ہیں لیکن ہر فصل کے لیے ہر medicinal plants کی marketing ہوتی ہے آپ کو میں ایک بات بتا دوں اس سمیں ریٹ اور زیادہ اچھے سے مل رہے لوگ اور بڑھ رہے ہیں جیسے کی کوویڈ جب تھا تو کوویڈ کے بعد دو ہزار بیس میں ڈاٹا آپ نوٹ کر لیجے دو ہزار بیس میں جو انڈیا سے ایکسپورٹ ہوا ہے ہر اس کا ٹوٹل ویلیو تھا تقریباً تین سو انتالیس تری ہنڈر تھرٹی نائن ملین یو ایس جالرز کوویڈ کے بعد دو ہزار اکیس میں یہ بڑھ کے تقریباً 451 کے آس پاس ہو گیا exact ڈاٹا یاد نہیں ہے لیکن آپ کو میں وائس آور میں اس کو کور کر دوں گا اور جو دو ہزار بائس یعنی کہ دو ہزار بائس ہو گیا ہے اس میں یہ 539 یا 579 ملین یو ایس جالرز ہو گیا ہے یعنی کہ 2020 سے 2022 کے بیچ میں ان فصلوں کی جو ایکسپورٹ ہے انڈیا سے میڈیسینل ہرپس کا ایرومیٹک کراپس کا وہ دگنے سے زیادہ ہوا ہے اور ایکسپورٹ کی رائے یہ ہے کہ 2023 کے بعد تک یہ 800 ملین یو ایس جالرز کو کر جائے گا تو اگر ان لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ بکتہ نہیں ہے تو یہ ایکسپورٹ جو ہو رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے سرکار کے پاس یا ایکسپورٹر کے پاس میں یہ آپ کسانوں سے ہی آ رہا ہے جو کسان کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے کسی کو آپ نے ایک ویڈیو دیکھا آپ نے فون کیا آپ نے بیج لے لیا بتا دیا صرف اورلی پوچھ لیا کسی نے کہا ہم خرید لیں گے تو آپ مان گئے اور آپ نے اس کے بعد میں کوئی تیاری نہیں کی فصل لگا لی اور پھر فصل لگانے کے بعد میں آپ پرشان ہو رہے ہیں کوئی خرید نہیں رہے آپ اس کی پوری ریسرچ کریے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ دھان گے ہوں نہیں ہے جو ہر جگہ بک جاتا ہے لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل بکتا نہیں بلکل بکتا ہے ہر فصل کی اونچ نیش آتی رہتی ہے میں اپنے کلائنٹس کو جو لوگ ہم سے کنسلٹینٹی سرویسز لیتے ہیں یا اکثر جن سے فون پر بات ہوتی ہے ان کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ میڈیسنل پلانٹس کی کھیتی میں اس کے بزنس میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ یہ مان کے چلیے اور یہ آپ یہ جو سیگمنٹ ہے یہ جو چھیتر ہے میڈیسنل پلانٹس کا یہ بلکل ایک سٹاک مارکٹ یعنی شیئر مارکٹ کی طرح کام کرتا ہے شیئر مارکٹ کی طرح جب کام کرتا ہے تو پھر شیئر اوپر بھی جاتے ہیں اور نیچے بھی جاتے ہیں جو مارکٹ کے کھلاڑی ہیں جو شیئر مارکٹ کھلاڑی ہیں وہ شیئر کب خریدتے ہیں جب وہ شیئر نیچے آتا ہے تب وہ خرید کے مارکٹ میں انٹر ہوتے ہیں اور جب مارکٹ پیک پر ہوتی ہے تب وہ مارکٹ سے باہر نکل جاتے ہیں اور وہ لوگ پیسہ کماتے ہیں اور جو نوسیقیہ لوگ ہوتے ہیں یا جو پلاننگ نہیں کرتے ہیں وہ کب خریدتے ہیں شیئر جب دیکھتے ہیں کہ شیئر راکٹ کی طرح تیئی سے بھاگ رہا ہے اور اب اس میں شیئر میں جائیں گے جبکہ وہ سٹیج وہ ہوتی ہے کہ اب تھوڑے دن ان کو بعد نیچہ آنے والا ہے اور پھر وہاں سے جب شیئر گرتا ہے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں آپ سب کی یہی چیز میڈیسنل پلانٹس میں ہو رہی ہے اور اس کا ایک سیدھا ایک سا ایک ازامپل دیتا ہوں کہ میں نے تین چار مہینے پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا نیپالی ستاور کا نیپالی ستاور کا اس سے پہلے جو ریٹ تھا وہ ڈیڑھ سو دو سو روپے سے ادھیک کسانوں کو کئی سالوں سے نہیں مل رہا تھا لیکن اس ریٹ کے کم ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس پادن کا چھتر گھٹتا چلا جا رہا تھا تین چار مہینے پہلے جو ویڈیو بنایا اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آج اس کا ریٹ چار سو روپے ساڑھے چار سو روپے پر آ گیا ہے بڑھ کے یعنی ڈبل کا زیادہ ہو گیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اگلے سال یہ ریٹ آپ کو چھ سو روپے کے اوپر ملے گا لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک اور ویڈیو ڈالا ہے اور اس کے اوپر شورٹس بھی بنایا ہے میں نے اس میں میں نے آپ کو بتایا جو ریٹ ہم ایک سال کے بعد میں ایکسپیٹ کر رہے تھے نیپالی ستاور کے وہ ریٹ آج بڑھ چکے ہیں چھ سو ساڑھے چھ سو کو ریٹ کروس کر گیا ہے آنے والے سمیہ میں ہو سکتا ہے وہ ریٹ اور بڑھے تو وہ سمیہ تھا یہ سمیہ تھا اب جو لوگ پچھلے سال لگائے بیٹھے ہیں یا جو لوگ اس سال لگائیں گے وہ اگلے سال اور اس سے اگلے سال اچھا منافق کمائیں گے جب وہ منافق لوگوں کی جیب میں آئیں گے تو آگ کتنا خبر پھیلے گی اور جب وہ خبر پھیلے گی تب سب لوگ ستاور پر اس سمیہ آئیں گے تو ستاور اپنے پیک ریٹ پر آ جائے گی اور اس سمیہ اتنے لوگ ستاور لگا لیں گے کہ پھر وہ ریٹ ڈاؤن آ جائے گا تو یہ گڑت ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے فصل کے لیے فصل کا چناؤ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں یا جو بھی آپ لوگوں سے سنتے ہیں یا دوسرے لوگ کر رہے ہیں پہلے تو یہ دیکھئے کہ اس فصل کی ضرورتیں کیا ہیں ضرورتہ کا مطلب تو اس کو کیسی مٹی چاہیے ہوتی ہے کتنا پوشن چاہیے ہوتا ہے کیسی جلوائیو چاہیے ہوتی ہے پانی کتنا چاہیے ہوتا ہے ہماری زمین میں پانی رکتا ہے نہیں رکتا ہے وہ اس میں کیسی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں تیہ کرنے کے بعد میں اب آپ دیکھئے کہ اس کا مارکٹ اسٹیٹس کیا ہے کیا وہ اس کا پیچھے کا مارکٹ اسٹیٹس کیا تھا پیچھے سے اس کا مارکٹ کا ٹرنڈ کیسا چل رہا ہے کیا وہ اپنے پیک پرائیس پر چل رہی ہے اس ٹائم جو کبھی مارکٹ میں پہلے تھا نہیں یا وہ ایک بہت بوٹم پرائیس پہ ہے یا بیچ میں چل رہی ہے تو اگر وہ فصل بہت نیچے ہے بہت بیچ میں ہے اور اگر آپ کی ایڈیشنل فصلوں کے مقابلے میں وہ نیچے ہونے کے باوجود بھی آپ کو اچھے نتائج دے رہی ہے تو آپ اس فصل کا چناؤ کریے اور وہ فصل لگاتے رہیے ایک بار نہیں دو بار نہیں وہ فصل اوپر آتی ہے ہر فصل اوپر آتی ہے ہر فصل نیچے جاتی ہے مارکٹ کے اطلاع سے لیکن اگر آپ ٹریڈرز کے کہنے پہ یا کسی کے کہنے پہ جن کی پاس بلکل جانکاریاں نہیں ہیں جن کے پاس کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے آپ بغیر کوئی محنت کیے یہ اگر رسک لیں گے تو پھر غلطی آپ کی ہے پھر اس کا نتیجہ بھی آپ کو بھگتنا پڑتا ہے اور پھر آپ بہت سارے کسان بھائی جو ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں وہ ویڈیوز میں اپنی غلطی سے نہیں سیکھتے ہیں اور پھر دوسروں کو پر الزام دھرتے ہیں حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں اس میں فرود بھی بہت ہو رہا ہے دھوکہ بھی بہت دے رہے ہیں تو یہ تو آپ کو پہچاننا پڑے گا فرق کرنا پڑے گا کہ کون آپ کو صحیح بات بتا رہا ہے کون صحیح بات نہیں بتا رہا ہے اور یہ فرق کرنے کے لیے اگر آپ اچھے ایکسپرٹس کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ بہت بیزی ہوتے ہیں ہم لوگ بہت بیزی ہوتے ہیں وہ سکتا ہے کہ ہم آپ کو فری میں نہیں بتا پائیں گے ہم لوگ فری میں بھی بتاتے ہیں بہت سارے ایسے کسان ہمارے پاس ہیں جن کی چھنکہ نہیں ہے فیس پہ کرنے کی لیکن ہم ان کو ایسی بتا دیتے ہیں چیزوں کرتے ہیں لیکن اگر ہم آپ کے سوائل ٹیسٹ کر رہے ہیں پوری جو سوائل ٹیسٹ ہم لوگ کر کے دیتے ہیں اس کا خرچ اگر آپ دیکھیں گے تو ہم لوگوں سے ڈبل اور ٹریپل آئے گا اگر آپ کسی لیبرٹری میں جائیں گے تو ہم لوگ اپنی محنت کا پیسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو ہمیں بھی تکلیف ہوگی اگر آپ کو نقصان ہوگا تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آگے بڑھیں آپ فصل کا چناؤ اپنے استھیتیوں کا پرستیوں کا آقلن کر کے کریں سیٹ اف کنڈیشن سے بہت بڑیا ہے اور مارکٹ کے اعتبارے سے بھی مجھے ہائٹ دیکھے جائے گی بہت ساری منڈیز ہیں دلی کے میں اپنے کچھ ویڈیوز میں میں نے منڈیز بتائی ہیں آپ لوگوں کو جو دلی میں منڈی ہے نیمچ میں منڈی ہے رائیستان میں ادھائپور میں اور سوجت میں منڈیز ہیں گجرات میں منڈی ہے آپ کا راجکورٹ میں ہے آپ کا گاندھی نگر میں ہے کئی جگہوں پر اس طرح کی منڈیز ہیں سینٹرلائز ہیں وہاں جا کے آپ بیچ سکتے ہیں جن سے آپ بیچ لے رہے ہیں ان سے بات کیجئے ان سے نیگوشیئٹ کیجئے تیہ کیجئے یہ دیکھئے ٹرانسپورٹیشن کوئی اگر آپ سے کہتا رہا ہے ہم لے لیں گے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ اتنی آسانی سے کیسے کہہ رہا ہے آپ سے کوئی فصل لے لے گا آپ کے ہاں سے اس کی دوری کیا ہے ٹرانسپورٹیشن کوسٹ کیا ہے یہ ساری گڑیت جب تک آپ کلکولیٹ نہیں کریں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہو ستا اپنا پیسہ گڑھے میں پھیک رہے ہیں تو میں آج جو آپ کو یہ بتانے آیا تھا یہی بتانے آیا تھا کہ موٹی موٹی جو باتیں پھر سے ریپیٹ کر دے رہا ہوں کہ میڈیسنل پلانٹس کی کھیتی بلکل سٹاک مارکٹ کی طرح ہے آپ کو یہ دھیان رکھنا پڑے گا اور ایک چیز اور جن کے پاس زمینیں زیادہ ہیں زیادہ بڑے اس میں ہیں میرے پاس بہت دنوں سے کئی سارے لوگ کالس آتے ہیں انہوں نے لیمنگراس کا ویڈیو دیکھا تو انہوں نے سوچا ہم سو اکڑ میں دو سو اکڑ میں لیمنگراس لگائیں گے کیوں لگائیں گے میں نے ابھی آپ کو ایکزامپل دیا کہ یہ ایک سٹاک مارکٹ کی طرح ہے سٹاک مارکٹ کے جو اچھے پلیئرز ہوتے ہیں اچھے کھلاری ہوتے ہیں وہ اپنے سٹاک مارکٹ کے پورے پورٹفولیو میں دس سے بارہ کم سے کم شیئرز رکھتے ہیں سٹاک رکھتے ہیں کہ اگر ایک سٹاک اوپر جا رہا ہے تو کوئی سٹاک نیچے آ رہا ہے تو آپ کو کوئی سٹاک میں اگر نقصان ہو رہا ہے تو دوسرا سٹاک آپ کو کمپنسیٹ کرے گا اس کا فائدہ پہنچائے گا اگر آپ نے ایک ہی فصل آپ کو ابھی جانکاری بھی نہیں ہے لیمنگراز کو آپ نے سٹاڑی نہیں کیا کسی کو آپ کو اپنا جانا نہیں اور آپ سو دو سو اکڑ کی بات کر رہے ہیں ٹرائل کیجئے اس کے بعد میں آپ اس چیز کو بڑھائیے ایک ساتھ کم سے کم کم سے کم تین سے چار فصلے کیجئے ان کو جانئے سمجھئے سیکھئے پھر آگے بڑھئے یہ بہت ساری چیزیں ہیں ایک ویڈیو میں میں یہ سارے پوائنٹس کو کور نہیں کر سکتا ہوں ایک من میں بھاو تھا کہ یہ باتیں آپ سے شیئر کروں کوئی دھوکہ نہیں ہے کوئی چھلاوہ نہیں ہے لیکن آپ خود اپنے آپ غلط ہاتھوں میں جائیں گے تو پھر ہوگا ہر چیز آپ کو دیکھئے بزنس ہے آج کی ریٹ میں اگر آپ 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 ایک ریوینیو ان کرنے کا ایک بزنس کا مادھیام ہے اور اگر آپ خیتی کو ادھیام ایک بزنس کی طرح نہیں دیکھیں گے تو پھر آپ اس خیتی سے بہت اچھا نہیں کما پائیں گے اور آپ خیتی کو اگر بزنس کی طرح دیکھ رہے ہیں تو اس کی پوری جانکاری جس چیز کے لیے بھی آپ آنے ٹھیک ہے آپ دھان گیوں کے کسان ہیں آپ سبزیاں اگر یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں میڈیسینل یا ایرومیٹک پلانٹ تو پھر آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری چاہیے آپ کو اپنا انویسمنٹ کرنا پڑے گا پلاننگ کے اوپر اگر آپ پلاننگ پہ اچھا سا انویسمنٹ کریں گے اپنے بزنس میں جب تک آپ انویسمنٹ نہیں کرتے ہیں جب تک آپ اپنا پیسہ نہیں لگاتے ہیں سمیہ اور انرژی نہیں لگاتے ہیں تو آپ کو نتیجے اچھے نہیں ملتے ہیں اس لیے آپ کو پلاننگ پر خرچ کرنا ہے اگر پلاننگ نہیں کریں گے تو نقصان ہونے کے پورے چانسز ہنڈیڈ پرسنٹ چانسز بھی ہیں کچھ لوگوں کو ہوتے ہیں اس کی قسمت بہت اچھی ہے تو وہ نہیں ہوگا تو کلک جائے گا تو وہ خوش ہوگا کہ نہیں اس میں ضرورتی نہیں ایسا نہیں ہے کچھ لوگ کچھ کسان بہت ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں وہ اپنی زمین کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں تو ان کی چمتہ زیادہ ہے لیکن کچھ کسانوں کے پاس میں نہیں ہے چمتہ جاننے کیونکہ اس طرح ہے کہ وہ اس کے بعد ان کو دوسروں کی ضرورت ہے پوچھنے کے لیے جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے لیکن نیم یہی لاغو ہوگا سب کے لیے چاہے وہ کتنا اچھا جانکار ہے میں بھی اگر کھتی کرنے جاؤں گا اور میں اگر اس سمیہ پر اپنی جو زمین کے اوپر کھتی کر رہا ہوں اگر میں اپنی پرستیتیوں میں اس فصل کا آقلن نہیں کروں گا مارکٹ کو میں پہلے سے جانچوں گا نہیں تو پھر میں بھی پھنس جاؤں گا چاہے میں بڑا ہی کتنا بڑا ویگیانی کوئی یا کچھ بھی تو نیم سب کے لیے ایک ہی ہے کہ آپ پہلے پلاننگ کیجئے چیزوں کو جانیے سمجھئے اور پلاننگ کرنے کے لیے آپ کو اپنے گھر سے نکل کے سفر بھی کرنا پڑے گا پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا انرجی بھی لگانی پڑے گی ریسرچ بھی کرنی پڑے گی اگر آپ یہ سب چیزیں کرے بغیر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر رسک ہے پھر اس میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو آج کا میرا ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد تھا بہت اچھی خیتیاں ہیں ساری فرسٹ سمان نہیں ہیں اوپر نیچے ہوتی ہیں آپ کو اپنا آقلن کرنا ہے پلاننگ کیجئے پروڈکشن پارٹ پہ بھی اور مارکٹ پارٹ پہ بھی جب وہ دونوں پلاننگ آپ کی کمپلیٹ ہو جائیں تب آپ بہتر فیصلہ کر پائیں گے کہ آپ کو کیا لگانا ہے کب لگانا ہے کیسے لگانا ہے اور کتنا لگانا ہے یہ باتیں تھیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاریاں ہوں ہم لوگ one to one consultancy services دیتے ہیں batch میں دیتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی کا پورا customized solutions ہم لوگ provide کرتے ہیں اگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے 10, 12, 50 کسانوں کو بیٹھا لیا اور سب کو بتا دیا اور پھر وہ سب کے لیے ہر کسان کی پرسیتیاں لگ ہیں تو کوئی بھی کسان چاہے مجھ سے counseling services لے سکتا ہے وہ اس کے لیے ہم اس کو 5-6 گھنٹے کا پورا سمجھ دیتے ہیں اس کی fees ہوتی ہے وہ آپ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں ہم لوگ پورے comprehensive programs کرتے ہیں اس کے بارے میں جو ویڈیو بنا ہوا ہے اس کا link description میں دے دیا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جا کر کے اور اگر آپ واقعی اس میں پوری planning کے ساتھ کاری کرنا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں سفل ہونا چاہتے ہیں اور آپ کو اگر کہیں کسی support کی ضرورت ہے تو آپ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو subscribe نہ کیا ہو اپنی چینل کو subscribe ضرور کر لیجئے گا ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو اسے like ضرور کیجئے اور زیادہ سے زیادہ کسان بھائیوں کے ساتھ اس کو share کیجئے گا آپ کے منہ میں جو بھی سوال ہوں آپ مجھ سے comments میں پوچھ سکتے ہیں میں ہر سوال کے جواب دیتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی بھی ابھی ایسا کوئی comment نہیں ہوتا ہے کسی سجن نے کہا تھا کہ آپ سوالوں کے جواب نہیں دیتے ہیں میں نے ان سے وہی جواب comment میں دیا ہے کہ کوئی ایسا میرے پاس comment نہیں ہے میرے editor میں جس میں میں نے کسی سوال کا جواب چھوڑا ہوا تو ہوتا تھا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر سویر ہو جاتی ہے تو please جڑے رہیے بنے رہیے ساتھ میں آپ لوگوں کا صحیح یوگ چاہیے آگے بڑھنے کے لیے بہت سمیہ نہیں رہتا ہے میرے پاس کہ میں جلدی جلدی ویڈیوز بنا پاؤں کسی اس پر لیکن کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو سمیہ سے اور آگے ویڈیوز بنا کے دیتے رہیں بہت سارے کسان بھائیوں کی requirement آ رہی ہیں جرینیم پر بنائیے اچھیا پر بنائیے سمیہ کے حساب سے بناوں گا میں شہر میں رہتا ہوں گاؤں کے پرشبومی نہیں ہے میری اس پر تو مجھے کہیں پر دیکھنا پڑتا ہے ڈھوننا پڑتا ہے چیزوں کو تو سمیہ لگتا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی جڑے رہیے گا پھر ملتے ہیں جلد ہی کسی ویڈیو میں نئے ویشہ اور نئی یا نئی فصل کے ساتھ میں تب تک کے لیے مجھے آگیا جی دیئے جائے ہن جائے بھارت